اسلام علیکم میرے پیارے عزیز ویرز ویلکم ٹو میائی چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ ناحت اینفور میٹیو ہے کیونکہ نیشنل سیونگز میں بہت سے لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جو لوگ نیشنل سیونگ کی اسلامی پروڈکس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کی ہوئی ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ اس کی تمام تر ڈیٹیل بتاؤں گی آج ہم رفا اسلامک پروڈکٹس کے بارے میں بات کریں گے جو نیشنل سیونگز کی ہیں اور وہ دو ہیں جس میں سیسا ہے جسے سروہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری ہے سروہ اسلامک ٹم اکاؤنٹ جسے سیٹا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں جو جو چیز میں کور کرنے والی ہوں اس کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ڈسکرپشن میں ٹائم سٹیمز منشن کر دوں گی آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق جو سیکشن دیکھنا ہوگا آپ اس ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں باقی ویڈیو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے دوسرا جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم کیا کیا کور کریں گے اس میں ہے سروہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اس کے علاوہ سروہ اسلامک ٹم اکاؤنٹ ان دونوں کے ریٹس کیا ہیں پروفٹ کیا ہیں پروفٹ کیسے کیلکولیٹ ہوں گے اور پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کب ملیں گے اس کے علاوہ ان دونوں میں جو ہے وہ بہتر کون سا ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان دونوں اکاؤنٹ میں ایک لاکھ یا دس لاکھ کی انویسمنٹ پر آپ کو مہانہ یا سالانہ کتنا منافع ملے گا فائلر کو کتنا ملے گا اور نون فائلر کو کتنا ملے گا ساری کٹنگ کے بعد تو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ان لوگوں کے ساتھ شیئے کر دیجئے گا جن کو ان کی ضرورت ہے یہ ہے ہماری نیشنل سیونگ کی رفا اسلامک پروڈکس ہیں اور رفا اسلامک پروڈکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسلامک پوائنٹ او ویو سے پروفٹ ملتا ہے جس میں ڈیفرنٹ علماء کے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فتویں موجود ہیں کہ یہ حلال ہے باقی ان کی جو دو پروڈکس ہیں وہ ہیں سروہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ سروہ اسلامک ٹم اکاؤنٹ ہے جس میں آپ تین طرح سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے تین سال کے لیے اور پانچ سال کے لیے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کہ سروہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ایک نارمل سیونگ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ جب چاہے ویڈرو کروا سکتے ہیں جب چاہے نکلوا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا ریمیننگ بیلنس ہوگا اس کے اوپر آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا اور سروہ اسلامک ٹم اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ٹم اکاؤنٹ یا فیسٹ ڈیپاؤنٹ ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں اس میں آپ اماؤنٹ کو فکس کرواتے ہیں ایک سال کے لیے تین سال کے لیے یا پانچ سال کے لیے اس کے بارے میں اب ہم گو تھو کر لیتے ہیں یہ شرعہ سٹرکچر ہے یعنی کہ جو بھی علماء کے فتوہ بغیرہ وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ گو تھو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب سروہ اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسیور کون ہے کہ منسٹری آف آئیننس اور گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ پروڈکٹ انٹروڈیوز کروائی گئی ہے الیجیبیلیٹی کون ہے پاکستانی نیشنل آورسز پاکستانی یعنی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں آورسز پاکستانی وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تینیور اس میں کوئی بھی نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نارمل سیونگ اکاؤنٹ کی طرح ہوتا ہے اس میں کوئی تینیور نہیں ہوتا ہے آفیس آفیشو یا انکیشمن نیشنل سیونگ سینٹر سے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں کرنسی کیا ہوگی یہ صرف پاکستانی روپیز میں اوپن ہوتا ہے پروفیٹ کلکولیشن کیا ہوگی پروفیٹ کلکولیشن ہوگی آن ڈیلی کلوزنگ بیلنس آف دا انویسٹمنٹ اماؤنٹ آپ کہیں پہ بھی سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں سب سے بیسٹ جو کلکولیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو آپ کے ڈیلی کلوزنگ بیلنس پہ ہوتی ہے یعنی کہ فور ایکزمپل اگر آج آپ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے اینڈے اینڈ پہ تو آپ کی ایک لاکھ کی اوپر کلکولیشن ہو جائے گی اس کے علاوہ فورم اکاؤنٹ بیسٹ اور پروفیٹ ڈیسٹریبیشن کب ہوگی یعنی کہ پروفیٹ آپ کو کم ملے گا اس کی اوپر منتھلی ملے گا اور پروفیٹ فور دا منٹ تو بی کریڈیٹیر آن فرس دے آف نیکسٹ منت یعنی کہ یکم جنوری کو اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے یا جنوری کے کسی بھی ڈیٹ میں اپنے اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے تو اس کا جو بھی پروفیٹ بنتا ہوگا وہ اگلے مہینے کی یکم تاریخ کو یعنی کہ فروری کی پہلی تاریخ کو آپ کو مل جائے گا اسی طرح فروری کا جو پروفیٹ ہوگا وہ اگلے مہینے یعنی کہ مارچ کی پہلی تاریخ کو مل جائے گا پری میچور ویڈرور پرمیٹیٹ یعنی کہ آپ اس میں سے پیسے جب مرضی نکلوا سکتے ہیں کمپاؤنڈنگ او پروفیٹ کمپاؤنڈنگ او پروفیٹ کیا ہوتا ہے وہ آگے انہوں نے نو لکھا ہے کہ اگر آپ پروفیٹ اسی کے ہی اندر رکھتے ہیں نکلوااتے نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پروفیٹ ہم رکھیں گے تو ہمارا ریٹ انکریز ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے جو ریٹ ہے اسی ریٹ کے اوپر آپ پروفیٹ نکلوائیں یا نہ نکلوائیں ریٹ آپ کا وہی رہے گا انویسمنٹ لیمٹ کیا ہے نو میکسیمم لیمٹ مینیمم روپیس ہنڈر یہ اکاؤنٹ آپ صرف سوڑ پیک سے اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی میکسیمم لیمٹ کوئی بھی نہیں ہے آپ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جتنے چاہیں اس میں پیسے رکھوا سکتے ہیں یہ تھا ہمارا سروا اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ اب ہم بات کرتے ہیں سروا اسلامیک تم اکاؤنٹ کی اچھا اس کا ایشور کون ہے وہی گورنمنٹ اور پاکستان ہے فارم یا اکاؤنٹ بیسڈ ہے یعنی کہ اکاؤنٹ کی طرح ہی اوپن ہوتا ہے انڈیویجیبیٹی کون ہے انڈیویجیل اور جوائنٹ ہولڈر یعنی کہ جو لوگ کام کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں انڈیویجیل ہیں یا پھر اپنے کسی سپاؤس کے ساتھ یا بلڈ ریلیشن ریلیٹیب کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو انڈیویجیل اور جوائنٹ دونوں طریقوں سے یہ اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے آپ دونوں طریقوں سے کروا سکتے ہیں انڈیویور کیا ہے کہ آپ اس میں ایک سال تین سال اور پانچ سال کے لیے انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں سریکوینسی اور پروفیٹ ڈسٹریبیشن کیا ہے کہ آپ کو جو پروفیٹ ہے وہ کب کب ملے گا یہ آپ نے گوڑ سے سننا ہے اگر آپ ایک سال کے لیے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پروفیٹ مچورٹی پہ ملے گا یعنی کہ جب ایک سال کمپلیٹ ہو جائے گا پورا ہو جائے گا تو ایک سال کے بعد آپ کو پرنسیپل اماؤنٹ کے ساتھ جو بھی پروفیٹ بنتا ہوگا پورے سال کا وہ مل جائے گا اگر آپ تین سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں فکس کرواتے ہیں تو آپ کو ہافیئرلی بیسیس پہ ملے گا یعنی کہ ہر چھے مہینے کے بعد آپ کو ملے گا تین سالوں میں آپ کو چھے دفعہ پروفیٹ ملے گا یعنی کہ چھے مہینے کا اکھٹھا ہوتا رہے گا اور پھر چھے مہینے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا اگر آپ اسی طریقے پانچ سال کے لیے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو مہانہ بیسیس پہ پروفیٹ ملے گا یہ آپ ایشو کہاں سے کروا سکتے ہیں نیشنل سیونگ سینٹر پہ جا کے ہی آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں کرنسی اس کی بھی پاکستانی روپی ہے پاکستانی روپی کے علاوہ آپ کسی اور کرنسی میں اوپن نہیں کروا سکتے پری میچور ویڈرر اچھا پری میچور ویڈرر آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے فر ایکزمپل اگر آپ نے پانچ سال کے لیے کوئی اماؤنٹ اس میں رکھوا دی ہے پانچ سال کا مطلب ہے کہ آپ پانچ سال تک اپنی پرنسیپل اماؤنٹ استعمال نہیں کر سکتے وہ آپ نے فیکس کروا دیا اس کے اوپر جو بھی آپ کا مہانہ پروفیٹ ہوگا وہ ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب وہ جو آپ کی پرنسیپل اماؤنٹ ہے وہ آپ پہلے نکلوا سکتے ہیں یا نہیں نکلوا سکتے ہیں تو اس میں پری میچور ویڈرر کے بارے میں لکھا ہے پرمیٹڈ آپ بالکل نکلوا سکتے ہیں لیکن آگے کنڈیشن ہے ان کے سو ویڈرر بیفور میچورٹی اگر آپ میچورٹی ڈیٹ سے پہلے ویڈرر کرتے ہیں پروفیٹ ویڈ بی پیبر ایڈ ڈا ایویج ریٹ آف سیسا فور دا کمپلیٹڈ منڈ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم پیریٹ سے پہلے یعنی کہ میچورٹی ڈیٹ سے پہلے ویڈرر کرتے ہیں تو پھر آپ کو سیٹا کا ریٹ نہیں لگے گا یعنی کہ یہ ٹم اکاؤنٹ کا جو ریٹ ہے وہ اوپر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے سروہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ کا اس سے زیادہ ہے تو اگر آپ پہلے پریمیچور انکیشمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پھر ریٹ کم والا پلائے ہوگا یعنی کہ سیٹا کا پلائے نہیں ہوگا بلکہ نورمر جو ان کا سروہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ اس کا پلائے ہوگا انویسمنٹ لیمیٹ کیا ہے نو اپر لیمیٹ ہائیور منیم انویسمنٹ لیمیٹ کمپاؤنڈنگ پروفیٹ جو ہے وہ نہیں علاو ہے جیسے کہ میں نے اوپر بھی بتایا تھا کمپاؤنڈنگ پروفیٹ علاو نہیں ہے اور آل پروفیٹ پیمیٹ سو بی کریڈیٹو تو سیسا یعنی کہ آپ کا جو بھی پروفیٹ ہوگا وہ سیسا اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا رہے گا پروفیٹ کلکولیشن کب ہوگی ایس پر انویسمنٹ اماؤنٹ یعنی کہ آپ کی جو بھی انویسمنٹ اماؤنٹ ہوگی اس کے اوپر اس کی کلکولیشن ہو جائے گی زائری بات ہے اگر آپ نے دس لاکھ انویسمنٹ کروائی بھی ہے تو دس لاکھ کے اوپر آپ کو ریٹ لگ جائے گا اور ریٹ ان کے میں ان تینوں کے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک سال کے لیے کتنا ریٹ ہے تین سال کے لیے کتنا ہے اور پانچ سال کے لیے کتنا ہے تینوں تین اور کے لیے ان کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے ویڈیو بے شک تو ہی سی لمبی ہوگی لیکن اگر آپ نے اس میں انویسمنٹ کروائی بھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے اینی ہاؤ یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب میں آپ کو ان دونوں میں ایک لاکھ کی انویسمنٹ کے اوپر کیا ریٹ ہوگا اور منتھلی یا سلانہ پروفٹ آپ کو سارے ٹیکس کے بعد کتنا ہوگا وہ کلکولیٹ کر کے بتاتی ہوں اس کا ریٹ یا پروفٹ ریٹ جو بھی اگر آپ خود بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اسی پیج کی آپ ٹاپ سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ پروفٹ ریٹ کی اوپشن ہے اس کو کلک کریں لیٹس پروفٹ ریٹ پہ کلک کریں یہاں پہ جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ان کی ساری پروڈکس سیونگ پروڈکس آ جائیں گی اسلامی بھی اور کنونشنل بھی اور اس میں جو بھی آپ جس کا ریٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کلک کریں ہم نے سیسا کا کرنا ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پھر ہم یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر اس کو جو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کیے میں جس آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ سیٹا کا ہے یہاں سے آپ اکاؤنٹ کا جو پروفیٹ ریٹ کر سکتے ہیں اب اس کے ریٹ کے اکورڈنگلی میں آپ کو بتا دیتیوں کہ ان کے کیا کیا ریٹ ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ریٹ ہے سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ کا جو ریٹ اب ہی چل رہا ہے 30 اکتوبر 2023 کو یہ اپ ڈیٹ ہوا تھا اور تل ڈیٹ یعنی اب ہی تک فیلحال وہ ہی ریٹ چل رہا ہے جو کہ ہے یہ 20 اشاریہ 50 فیصد اب پہلے ہم سیسا کی کلکولیشن کر لیتے ہیں 20 اشاریہ 50 فیصد کے اکارڈنگلی اب جیسا کہ اس میں مہانہ بیسیس پر پر ملتا ہے تو مہانہ بیسیس پر میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا دی جیوں کہ ایک لاہ کی بیس ہزار پانچ سور پی ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے ٹیکس کٹ کرنا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس کٹ ہوگا وہ پندرہ فیصد ہوگا یہ ہم پندرہ فیصد اس میں سے کٹ کر دیں گے تین ہزار پچھتر کو ہم بیس ہزار پانچ سو میں سے لیس کریں تین ہزار پچھتر تو یہ جو ہمارے پاس پروفیٹ آیا ہے سترہ ہزار چار سو پچھتر جو ہے فائلر ہے یہ ان کا پروفیٹ ہے سترہ ہزار چار سو پچھتر سلانہ ٹھیک ہے اور اگر اس میں سے ہی ہم مزید لیس کر دیں تین ہزار پچھتر تو یہ چودہ ہزار تین سو پچھ سر پی جو ہے یہ نون فائلر کا پروفیٹ ہے سلانہ چودہ ہزار تین سو پچھ سر پی نون فائلر کا ہے یعنی کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں فائلر نہیں ہے تو چودہ ہزار تین سو پچھ سر پی سلانہ ملیں گے اور کیونکہ یہ منتھلی بیسے پہ پروفیٹ کریڈٹ ہونا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تو اسی کو ہی اگر ہم بارہ سے ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں تو تقریبا بارہ سو پہ یعنی کہ گیارہ سو پچانوے تقریبا بارہ سو بن من جاتے ہیں بارہ سو پہ آپ کو مہانہ ایک لاہ کی انویس منٹ کے اوپر کریڈٹ ہوگا نون فائلر کو ٹھیک ہے اور اگر آپ دس لاہ کی انویس منٹ کرتے ہیں تو اسی کو ہی آپ ٹین سے ملٹیپلائ کر لیں گیارہ پچانوے ملٹیپلائ ٹین یہ ایک لاہ کی انویس منٹ کے اوپر آپ مہینے کا جو ملے گا ساری کٹنگ کے بعد گیارہ سو پچانوے ہے اور اگر آپ دس لاہ کی انویس منٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے گیارہ ہزار نو سو پچاس روپے ملیں گے سیٹا کی طرف آجاتے ہیں سیٹا کا جیسا کہ میں آپ بتایا تھا کہ اس کے ریٹ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہے اگر آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس صورت میں آئیں گے اس طرح سے یعنی کہ اس کا ایک پیج دوسرے پیج پیج رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی دوبارہ سے اپڈیٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ساری کیلکولیشن کی ہے یہ ایک لاہ کا انہوں نے پورا ایک ٹیبل بنایا ہو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی 60 فیصد ہے ایک سال کے لیے اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ کو پروفٹ ملے گا وہ ملے گا تو ایک لاہ کی انویسٹمنٹ کے اوپر انہوں نے خود ہی کی وی ہے اور لازٹ میں بتایا ہے کہ ایک لاہ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ سال کے مہینے کے بعد کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو ہے تو انہوں نے 6 مہینے کا پروفٹ آپ کو بتایا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ 9000 پر آپ کے اکاؤنٹ میں آجائیں گے 9000 کے اوپر ٹیکس کتنا کٹ ہوگا وہ بھی آپ کلکریٹ کر بتا دیتی اسی 305 روپے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے اب ان تینوں کا ٹیکس کٹ کر کے میں آپ کو بتا دیتی دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 18,164 روپے یہ فائلر کا ٹیکس ہے اگر آپ نون فائلر ہیں تو اس میں سے مزید 325 روپے کٹ کر دیں کیونکہ اس کا ڈبل ڈیڈکشن ہوتی ہے جو نون فائلر ہوتے ہیں تو یہ 14,960 روپے تقریبا آپ کو ایک سال کا پروفٹ ملے گا ساری کٹنگ کے بعد ایک سال کی انویسٹ مین کے اوپر اب ہم تین سال کا دیکھ لیتے ہیں اگر آپ تین سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو نو ہزار کے پر سے آپ فائلر ہیں تو اس کا 15% لیس کر دیں آپ کے پاس 1350 آ جائیں مین کے منافع ہوگا 6 مین کے بعد جو کریڈٹ ہوگا اگر آپ نون فائلر ہیں تو اس میں سے ہی آپ مزید 1350 روپے لیس کر دیں تو یہ آپ کے پاس آج گی 6300 اگر آپ تین سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو ہر 6 مین کے بعد آپ کو ایک لاکھ کی اوپر 6300 کی منافع آپ کے اکاؤن میں ساری کرتنگ کے بعد مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ 5 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو منتھلی بیس پر جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ 1305 ہوگا اس کا 15% less کر دیں اگر آپ فائلر ہیں تو 195 75 75 یعنی تقریبا 196 روپے آپ کو cut کرنے ہوں گے یعنی 1305 minus 196 تو 1100 نور پر فائلر کو ملیں گے مہانہ بیس پر اگر آپ 5 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہے اس کے علاوہ اگر نون فائلر ہیں تو مزید 196 آپ less کر دیں تو total 913 یعنی کہ اگر آپ ایک لاہ کی انویسٹ کرتے ہیں پانچ سال کے لیے سیٹا میں تو 913 روپے مہانہ بیس پر آپ کے اکاؤنٹ میں ساری کرتنگ کے بعد کریڈٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ساری کیلکولیشن میں نے ایک لاہ کے اگنسٹ بتائی ہے اگر آپ نے 10 لاہ کے اوپر انویسٹ چیک کرنے ہے تو اپنے یہ فائنل کو منافع اس کو آپ 10 10 سے ملٹی پلائی کر دیں تو وہ آپ کی اماؤنٹ دس لاہ کی ہو جائے گی یعنی یہ 913 روپے آپ کے بن جائیں گے ملٹی پلائی کریں آپ 10 سے 9 130 روپے 10 لاہ کی اگر آپ پانچ سال کے لئے سیٹا میں رکھواتے ہیں تو ہر مہینے آپ کو 9 130 روپے ملیں اس طریقے سے اگر آپ 10 لاہ کی انویسٹ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان پروڈکٹس کے اوپر انویسٹ کی ہوئی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بھی نوہ آو ہو جائے باقی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ